اس راج میں پیسے کی بربادی کیسے ہو رہی ہے اس کے تین ادھارن میں آپ کو دکھا رہا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتانا بہت ضروری ہے یہ اس راج کی تصویر ہے جس کے اوپر پچاسی ہزار کروڑ کا کرج ہے جو اگلے دو سالوں میں ایک لاکھ کروڑ کو پار کر جائے گا یہ اس راج کی تصویر ہے جہاں بکاس کاریوں کے لیے پیسوں کی کمی پڑ جاتی ہے کیونکہ ہمیں تنفہ بیاز اور مدوں میں پیسے دینے پڑتے ہیں یہ اس راج کی تصویر ہے جہاں راجسپ کیسے بڑھائے جائے ریونیو کیسے بڑھائے جائے اس کے لیے دن رات ماتا پچی کی جاتی ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں آپ کی گاڑی کمائی کے پیسے کی کس طرح سے بربادی ہو رہی ہے اس کے تین ادھارن میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور ساکش کے ساتھ رکھ رہا ہوں سب سے پہلے جو اپنی سکرین میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ پریٹک آواز گرہ پاڑی راسی میں بنایا گیا ہے اس کے پیچھے یہ سوچ تھی کہ پاڑی میں ٹورزم کو بڑھائے جائے گا اور جس جگہ پر یہ پریٹک آواز گرہ بنایا گیا مجھے بتائے گیا کہ ایک بہت اچھی ریج ہمالیاز کی وہاں سے دیکھتی ہے تو ظاہر ہے یہ پریٹکوں کو اپنی اور آکرشت کرتا لیکن کیا آپ جانتے ہیں دو ہزار انیس میں پورا ہو جانے کے بعد بھی اس پریٹک آواز گرہ کو آج تک پریٹن ویبھاگ نے اپنے پاس نہیں لیا اور تب سے دو ہزار انیس سے دو ہزار چوبیس تک اب یہ کھنڈر میں تبدیل ہو گیا ہے یہاں آسماجک تکتوں کا بول بالا ہے یہاں انیتک کرتیوں کو کیا جاتا ہے اور سب سے مہتپون یہاں جتنا بھی سامان لگاتا جو مجھے بتایا گیا ہے وہ سب کچھ نکال کے لے جائے گیا ہے اب یہ پریٹن ویبھاگ بتائے گا کہ اس پیسے کی بربادی کی ذمہ داری اور جواب دے ہی کس کی ہوگی آپ دیرہ گون میں بیٹھ کر تمام میٹنگیں کرتے ہیں کبھی آپ نے یہ دیکھا ہے کہ آپ نے کتنا آؤٹلے کیا ہے اور اس کا کتنا آؤٹکم نکلا ہے اگر آپ اس ملیانکن کو کرتے تو شاید آپ کو یہ بلڈنگ نظر آ جاتی لیکن میں چاہتا ہوں جو بھی اس کے لیے ذمہ دار اور جواب دے ہو ان کی جواب دے ہی ضرور تے ہونی چاہیے دوسرا ادھارن میں آپ کو دے رہا ہوں یہ کن پریاغ میں ایک نوٹی جگہ ہے سات سال پہلے جی ہاں سات سال پہلے ایک منی سچوالے بن کے تیار ہو گیا کرونوں یہاں بھی خرج کیے گئے لیکن یہ بھی بلڈنگ جس کی تس پڑی ہوئی ہے یہاں پر کوئی کام نہیں ہو رہا ہے سچوالے کا آپ سوچئے گاؤں کو کیسے مجبوط کیا جائے اس سوچ کے ساتھ ایک منی سچوالے ڈیولپ کیا گیا لیکن وہاں بھی کوئی کام ہوتا نہیں دکھائی دے رہا ہے یہ دوسری بربادی کی تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں اب تیسری بربادی کی تصویر یہ بھی پاڑی سے ہے یہاں ایک بہود دیشی بھون دو ہزار سترہ میں بن کر تیار ہو گیا لیکن آپ یقین مانیں گے اس کا تعلیٰ آج تک نہیں کھلا صاحب ہم کس کے پیسوں کو برباد کر رہے ہیں یہ جنتا کی گاڑی کبائی کے ٹیکس کا پیسہ ہے جس کی ایک ایک پائی کے لیے کام کرنے والے لوگ ذمہ دار اور جواب دے ہیں یہ تین تصویریں میں آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی یہ معلوم چلنا چاہیے کہ بڑے پیمانے پہ بیلڈنگیں تو بن رہی ہیں لیکن ان کا اپیوک نہیں ہو رہا ہے کیونکہ ان بیلڈنگوں میں ٹھیکے داری ہے کمیشن کھوری ہے پیسہ ہے اور بھی بہت کچھ لیکن یہ کیول تین تصویریں نہیں ہیں ایسے اگر آپ پہاڑوں میں گھومنے لگ جائیں گے تو آپ کو کئی ایسی بیلڈنگ دیکھ جائیں گی جن پہ خوب پیسہ کھرز کیا گیا وہ دیش بھی بڑے بڑے ہیں ان بیلڈنگوں کے لیکن اس پر جھانکنے والا کوئی نہیں ہے ایک بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ پیسہ اگر جنتا کا خرچ ہو رہا ہے تو اس کی ذمہ داری اور جواب دہی تیہ ہونی چاہیے اور ان تصویروں کو ہم تک پہنچانے میں جس اتراخنڈی بھائی نے بڑی بھومی کا نبھائی ہے ان کا نام ہے پرموتھ خنڈوری وہ دی بھومی رائی لوگ کے منچ میں جڑ رہے ہیں پرموتھ جی بہت دھنے واد آپ کا اور میں آپ کو سادو واد دوں گا کہ اس طرح کی خبروں کو آپ سامنے لے کر آئے ہیں کہ کس طرح سے اس راج میں پیسے کی بربادی ہو رہی ہے جو اپنے راجسوں کو بڑھانے کے لیے دن رات ماتھا پچھی کر رہا ہے تو کیا یہ استطی ہے ایسا کیوں ہے کہ اتنی بڑی بڑی کروڑوں روپے خرچ کر کے بیلڈنگ منا دی گئی لیکن وہاں کوئی رہنے والا نہیں ہے وہ ایبینڈنٹ پڑی ہوئی ہے کھنڈر بن گئی ہے تو یہ کیوں استطیتی ایسی ہے کھنڈوری جی جی بڑی جی نماشکال جی واسطہ میں بڑی جی آپ نے دیکھا ہوگا جس دھنگسن میں پوڑی سے جو پہلی تصویر آپ کو دکھائی تھی کہ یہ ایک پرٹک آواز کر رہے یہ سدیسے سے بنایا گیا تھا کہ پوڑی ایک ہلی سٹیشن ہے وہاں پہ پرٹکوں کی کافی آواز آواز ہو سکتی ہے اور اس کے بغل میں ایک بہت بڑا سٹیڈیم ہے رہنسی سٹیڈیم کیونکہ یہاں پہ کئی گیمز ہوں گے کئی بھار کی کھلاڑی یہاں پہ آئیں گے وہ لوگ کھہریں گے یہاں پہ تو ان کی بیوستہ ہوگی لیکن درباگیا ہے کہ اتنے لمبے سمیہ بعد ایک پرٹک آواز کر رہے تیار ہوتا ہے اور اس پرٹک آواز کر رہے تیار ہونے کے بعد جو بیواغی ادھکاری ہے وہ آنکھیں موند لیتے ہیں اور نہ اس کی طرح بے جھانکنے کہ اس پر پیسہ جو کھرچ ہوا اس پیسے کا ستیفیوگ ہونا چاہیے تھا لیکن ان لوگوں نے فائل دوا کے رکھی اور نہ اس پرٹک آواز کر رہے کو اپنی کسٹڈی میں لیا اور نہ اس کو پورا ہونے دیا آج اس کے ساتھ جو استطیاں پیدا ہوئی ہم نے ایک سال پہلے بھی بیواغ سے جب اس بارے میں خبر کی تھی اور اس بیواغ کو بتایا تھا تو بیواغ نے کہا تھا کہ ہم جلدی اس میں جو کمییاں ہیں اس کو پوری کروائیں گے اور اس کے بعد اس کو ہینڈ اوبر لے کر کے اس کو سنچالت کریں گے اور ایک سال بعد ہم دوبارہ اس پہ گئے تو پتہ چلا کہ آج وہاں کھنڈر ہو گیا ہے اور جو شامان وہاں پہ لگا ہوا تھا بہت قیمتی شامان وہاں پہ لگا ہوا تھا چاہیے گیجر تھے واش پیشن تھے وہاں پہ نل تھے لائٹے تھے وہ ساری لوگ اٹھا کر کے لے گئے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے جیسے سوے بڑھتا ہے آپ کی کنسٹرکشن کی قیمت بڑھتی جاتی کاؤس ایسکلیٹ ہوتی جاتی ہے وہ بھی سرکار کے ذمہ آتی ہے تو ہم جو ہم پروجیکٹ شروع کرتے ہیں ان کو ٹائم لی کیوں نہیں ختم کرتے جی اس میں ایک بڑا جھول ہے میں آپ کو چیز بتا دوں بھڑ جی ہمیں آئے جب ہم ان بابر میں بات کرتے ہیں تو ٹھیکے داروں سے یہ بات کرتے ہیں ہوتا کیا ہے کہ جیسے ٹائم پیریڈ بڑھاتے ہیں پھر اس کو ریوائز بارڈ اس کا بنتا ہے اس کو اسٹیمیٹ کاؤس بڑھ جاتی ہے اور کاؤس بڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹھیکے دار کو ہو چاہیے بیباگ کو جو نرمان زائی سستہ ہے ان کا کمیسن بھی موٹا سروع ہو جاتا ہے یہ سیدھے تھے ایک پھنڈا یہ ہر جگہ دیکھئے آپ کی ٹائم پیریڈ میں کوئی بیلڈنگ تیار نہیں ہوتی ہے اور ٹائم پیریڈ میں تیار نہ ہونے کا کارن سب سے بڑا یہی ہے کہ اس کے بعد جو اس میں ایکسٹرا پیسہ اس کو پھر بیباگ سے مانگا جاتا ہے کہ اس میں کمی پڑھ گئی ہے اور اس کے ریٹ بڑھ گئے ہیں پھر اس کو نئے سریعے سے وہ دو لاکھ کے دو کروڑ کی بیلڈنگ دھائی کروڑ تک پہنچ جاتی ہے جگہ کتنی خوبصورت ہے ہمارے دیبھومی ڈائیلوگ کے درشک دیکھ رہے ہیں وائیڈ لینج آف ہمالے آز وہاں سے دکھ رہی ہے وہاں کی آب و ہوا کتنی خوبصورت ہے اگر پاڈی میں ٹورزم بڑھے گا تو وہاں کے لوگوں کی آئے بڑھے گی وہاں کے لوگوں کی جیون میں خوشحالی آئے گی وہاں چہلکن بھی بڑھے گی اور ویسے بھی ہمارے پاس جو ہمارا مین اسٹے ہے وہ تو ٹورزم ہی ہے اگر ٹورزم کو لے کے ہم اتنے گمبین نہیں ہیں کہ ہم نے کروڑوں خرج کر دیئے شاندار بیلڈنگ من کے تیار ہو گئی اور وہ ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ پریٹا کا آدھا پسند کرے گا اس پر بھی ہمارا دھیان نہیں ہے تو پریٹن ویبھاگ تمہارا تو رامی مالک ہے اور جو لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے ان کی ذمہ داری تیہ ہونی چاہیے اتراخن کی جنتا کو بھی یہ گصہ ضرور دکھانا چاہیے کیونکہ یہ آپ کا پیسہ ہے یہ پیسہ اس کی پائی پائی آپ کا ہے اس لئے آپ لوگوں کو بھی یہ گصہ ضرور دکھانا چاہیے کہ صاحب ہمارے پیسے کی اتنی بربادی کیوں ہو رہی ہے دوسرا اگزامپل کرن پریہاک کا جو منی سچے والے ہیں نوٹی میں جنہاں اس کے بارے میں جانکاری دیجئے یہ بھی اس کو ساتھ سال ہو گئے سب بنے ہوئے یہاں کوئی دیکھنے کو تیار نہیں ہے تو گرامیڈ ویقاس ویبھاگ کے پاس بہت پیسہ ہے کیا بیلڈنگوں پہ بیلڈنگیں بنایا جا رہا ہے اور وہاں رہنے والا کوئی نہیں ہے جی بھڑ جی جب میں بیچ میں کرن پریہاک دورے پہ گیا تھا تو مجھے وہاں سے بھی جانکاری ملی کہ انہوں نے کہا کہ سر پوڑی کی طرح یہاں بھی ایک ایسی بیلڈنگ ہے تو میرے دیکھنے کی اس سکتہ ہوئی اس کو تو میں نوٹی گیا جہاں پہ نندہ دیوی کا راجیات شروع ہوتی ہے نندہ دیوی کی تو اس جگہ پہ گیا تو اس گاؤں میں ایک جو سباش نوٹیال ہے ان سے میں نے پتا کیا کہ مجھے بتاؤ کیا اس بارے میں تو انہوں نے کہا صاحب یہ بہت بڑیا بھون بناتے ہیں یہاں پہ ریجی ڈینسیل بنا تھا اوپیشیل بنا تھا کہ اوپس بھی اور ریجی ڈینس بھی یہاں پہ ساتھ بنے گا اور یہ چھے سے ساتھ سال پہلے تیار ہو کے رکھا تھا تیار ہو گیا تھا لیکن جب سے یہ تیار ہوا نہ تو اس کا اودھگاٹن ہوا نہ اس میں کوئی رہنے کے لئے آیا نہ اس میں کوئی کرمچاری آیا اور بیلڈنگ کو دیکھ کر آپ خود لگا سکتے ہیں نہ جا کم سکتے ہیں دھائی سے تین کروڑ روپے اس میں بھی کم سے کم خرچ ہوئے ہوں گے ایسی جگہ پہ اور آج وہ بیلڈنگ بھی کھنڈر ہو گئی ہے گرام پنچائت نے اس کو اپنے ہینڈ آور کرنے کی بات کہی کہ ہم کو اس کو بنا کے دے دیا ہم اس میں کچھ سنچالت کریں گے لیکن بیبھاگ نے گرام پنچائت کو بھی نہیں دی اب کیا منصہ بیبھاگ کی ہے آپ خود سمجھ سکتے ہیں یہ بہت اور یہ بڑی دکھدائی تصفیر ہے صاحب آپ اس راج میں جس کے لیے ایک ایک پیسہ بہت بہت پور ہو جاتا ہے وہاں پر آپ انفرسٹرکچر بنا رہے ہیں وہاں پر آپ بیلڈنگ بنا رہے ہیں یہ آپ کی ایسیٹس ہیں اور یہ ایسیٹس آپ کی برباد ہو رہی ہیں اسے راج کو کوئی ریوینیو نہیں مل رہا ہے یہ تو اور شرمناک بات ہے اور تیسری بات جو بہت دیشی بھون منایا گیا وہ دو ہزار سترہ میں پورا ہو گیا صاحب آج ہم کتنے میں ہیں تقریباً چھ سال سے زیادہ ہو گیا اس کا تعلہ ہی نہیں کھلا جب اس کے بارے میں بھی جانکاری دے دیجئے ہمارے درشکوں کو کی اس کا تارہ کھولنے کے لیے کون سے مہرت کا انتظار ہو رہا ہے جی بھڑ جی جو یہ بیلڈنگ بنی ہے یہاں پہ ایک بہت اچھا بچہ پارک کہا کرتے تھے تو اس کو گووین والا بند پارک ہوا کرتا تھا ہے اور یہاں پہ پاڑی میں آپ کو جیسے پتا ہے کہ پاڑی میں پارکنگ کی بڑی سمشیہ ہوتی ہے پارکنگ کے ساتھ شاپنگ کے انہوں نے کہا کہ یہ بہت دیش یا بہت اس کو بنایا جائے گا اس میں شاپنگ مال بھی کھولے گا اس میں پارکنگ بھی ہوگی اور چھت میں اس کا بہت سندر پارک بھی بنایا گیا تھا اور اس کی کوشٹ مجھے جو جانکاری ہے کہ کم سے کم دو کروڑ ستن لاکے اسی لاکے قریب اس میں خرچہ ہوا ہے لیکن دو آزار سترہ میں جو تتکالین مکھیا منتری جی تریبندر راو جی انہوں نے اس کا بقیدہ ان سے ان کا ادھگاٹن بھی کروایا گیا لیکن ادھگاٹن کے دن وہ کھلا تھا اس میں اس چھت میں اس دن گئے تھے اس کے بعد اس بہون پہ آز تک تالے لگے ہوئے ہیں اور اس تالے آز تک نہیں کھل پائے ہیں یہ پینسہ بھی پوری بربادی کی طور پر اس کو مانے گا کہ پینسہ بھی پورا بربادی کیا گیا ہے اس میں کئی یو جی نہیں ہو اس پینسے کا ایسی تمام کئی بلڈنگیں پاڑی میں ہیں اور پاڑی سمجھے کچھ اور جانکاری کچھ اور بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ایسی کئی آئی ٹی آئی بہون ہے کئی پولٹیکنی میں بہون ہے جو بہون بنائے گئے لیکن ان کے تالے آز تک نہیں کھلے ہیں لیکن اب آنے والے دنوں میں یہ مینٹیننس کے نام پہ پھر لاکھوں روپے لگائیں گے اس میں پھر جنتا کے پیسے کی بربادی پہلے آپ پروجیکٹ شروع کرو اس کو ٹائملی کمپلیٹ مت کرو کاؤس ایسکلیٹ ہوگی آپ کا فائدہ ہوگا اور جب پروجیکٹ کمپلیٹ ہو گیا اس کو اپنے ہاتھ میں نہ لو وہاں اس کو ختم ہونے دو کھنڈر بننے دو پھر آپ اس میں پیسہ لگائیں گے پھر آپ کا فائدہ ہوگا یعنی اسے کہتے ہیں پیسے کی کس طرح سے بربادی ہو رہی ہے مجھے لگتا ہے اب سمیں آگیا ہے کہ ہمیں یہ تیہ کردہ ہوگا کہ ہمارے لیے کون سے پروجیکٹ جو ہیں وہ پراتھ بکتا میں ہیں اور انہی پروجیکٹ کو شروع کیا جائے جس کے لیے ہمارے پاس پریاب پیسہ ہے یعنی جس کو شروع کرنے سے لے کے ختم کرنے تک ہمارے پاس پیسہ ہے یہ نہیں ہے کہ کسی کے لیے ہم نے دو لاکھ دے دی کسی کے لیے دس لاکھ دے دی کسی کے لیے پانچ لاکھ دے دی اس کے بعد کوئی اس کی صد لے دے والا نہیں ہے لیکن میں دیو بھومی اتراخن کی جنتہ جناردن سے اپیل ضرور کروں گا اگر آپ کے یہاں بھی کروڑوں روپے خرج کر کر لاکھوں روپے خرج کر کر کوئی بھون کا نرمان کیا گیا ہے اور وہ ابنڈنٹ ہے خالی پڑا ہوا ہے تو میں آپ سے کہوں گا آپ اس کا ویڈیو بنا کے دیو بھومی ڈائلوگ کے بھیجئے میں چاہتا ہوں ایک سریز شروع کرنا کہ کروڑوں روپے خرج کرنے کے بعد بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے کے بعد جس سے اس کو راجی کا راجسپ بڑھانا تھا وہ بلڈنگ کھاڑی پڑی ہے کھنڈر ہو رہی ہے برباد ہو رہی ہے اس کے لیے کون ذمہ دار ہے اس کی جواب دہی تیہ کرنی ہوگی پرموچی میں آپ کو بہت دھنے بات کروں گا آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے اس طرح کی سٹوریز پردیش کی جنتہ کے سامنے آنی چاہیے سرکار کے سنگیان میں آنی چاہیے ان لوگوں کے خلاف کڑی سے کڑی کاروائی کرنی چاہیے جو لوگ اس کے لیے سیدھے طور پر ذمہ دار ہیں میں دیبھومی ڈائیلوگ کے درشکوں سے پنہ نویدن کروں گا آپ کے علاقے میں کوئی بڑی بلڈنگ بنی ہے اور اس پہ کوئی کام نہیں ہو رہا ہے وہ بلڈنگ کھنڈر ہوتی جا رہی ہے آپ اس کی تصویر اس کا ویڈیو بنا کے ہمیں بھیجئے ہم اس خبر کو پردیش کو دکھائیں گے بہت بہت دھنیواد آپ سبی کا ہماری اس خاص پیشکس کو دیکھنے کے لیے